تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ماہرین اتفال کا کہنا ہے کہ کم عمر بچوں بالخصوص دو سے تین برس کی عمر کے بچوں کو پاوندی کے ساتھ چالیس سے پچاس گرام تک مشلی کا استعمال کرانا چاہیے ان ماہرین نے مزید کہا کہ مشلی کھانے یا اس کا تیل بطور خوراک استعمال کرنے سے بچوں میں زیابتیس ٹائپ ون کے لائک ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں ماہرین کے مطابق مشلی دل کی صحت کے حوالے سے بھی بہت مفید خوراک ہے اس میں ایسے غزائی عجزہ بھرپور طور پر موجود ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے جسمانی نشنمہ اور اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں یہ ایسے پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ انتہائی کم چکنائی پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ وائٹیمن ڈی بھی شامل ہوتا ہے ماہرین کے مطابق بچوں کو اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور ڈی ایچ اے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بچوں کی آنکھوں اور دماغ کی نشونمہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ مسلی کے استعمال سے دماغ بالخصوص سپیشل کوڈ یعنی گری میٹر کی نشونمہ ہوتی ہے جبکہ یہ امر کے بڑھنے سے ہونے والی جسمانی خرابیوں اور ٹوٹ پوٹ کے عمل کو کم کرتا ہے یاد رہے کہ گری میٹر دماغ کا سب سے اہم اور محترک ٹیشو ہوتا ہے یہ نیورون پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ جانداروں میں معلومات کے پروسیس اور یاداش کے زخیرے کو محفوظ کرتا ہے تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ہر افتے مسلی کھاتے ہیں ان کے دماغ کے مرکز میں گری میٹر زیادہ ہوتا ہے اور یہ ان کی یاداش اور جذبات کو موثر اور بہتر بنانے میں کافی معون ثابت ہوتا ہے اومیگا ٹی فیٹی ایسیڈ جو کہ مسلی کے کھانے سے جذوبدن بنتا ہے یہ ڈپریشن کی کمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں فیٹی ایسیڈ دل کو محفوظ بنانے کے لیے کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے جو کہ دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں ماہرین نے جہاں مسلیوں کے فوائد سے آغا کیا وہیں انہوں نے اس کے بعض اقسام کو نقصان بھی بتایا جس میں مرکری کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ شارک، سوٹ فیش، کینگ، میکرل اور ٹائل فیش شامل ہیں مشلیاں آپ کم سنگ بچوں کو نہیں دینا چاہیے بچوں کو ایسی مشلی کھلانے سے ان میں نیرولوجیکل مسائل پیدا ہو جاتے ہیں